بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی ناظرین یہ واقعہ ہے لاہور کا تقریباً کوئی آٹھ سے دا سال بچی کی عمر ہے بچی صبح صبح سپارہ پڑھنے کے حوالے سے گھر سے نکلتی ہے اور اسے ایک درندہ شخص آگے سے ملتا ہے اور وہ اس بچی کو لے کر مرگی کھانے میں چلا جاتا ہے جو مرگیوں کا مطلب وہ ایک مرگی کھانا مرگیاں وغیرہ پالنے کا کوئی جگہ ہوگی گاؤں میں کوئی ایسا مکان پلات وہاں لے جا کر اس بچی کے ساتھ کیسے درندگی کرتا ہے میں جو ساری سٹوری آپ کے سامنے لگتا ہوں جو نویہ آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک شیئر کریں ناظرین بچی کا نام ہے مریم تلک لاہور سے ہے والد بڑا ہے اجڑ شخص ہے بچارہ وہ ساتھ بیٹھا اس نے اپنی پوری روداد ہمیں بتائی سنائی سوشل میڈیا کے بہت سارے چینلز کے اوپر یہ معاملہ آ چکا ہے پچھلے چاند روز کا یہ واقعہ ہے ملزم جو ہے وہ ابھی گرفتار نہیں ہوا مطلب اس طرح ہماری پولیس بھی آنے بہانے کرتی ہے وہ کہتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں ہم گئے تو جب پتا چلا کہ جی وہ ملزم ادھر بڑا تھانے میں کوئی سیول روم میں ہوگا ٹیل رہا ہوگا اور اس کو بقیدہ انویسٹیگیٹ پراپر نہیں کیا جا رہا کیونکہ حوالات میں ہو تو پھر تو وہ گرفتار ہوتا ہے کیونکہ جو کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ تھانے میں کسی پرائیوٹ روم میں ہوگا یعنی تھا تھانے میں لیکن وہ اس طرح ٹیل رہا تھا کہ جس طرح اس کو کوئی پوچھ گش نہیں ہے ناظرین یہ مریم کی عمر ہے تقریباً آٹھ سے دس سال جو کہ بچی میں نے آپ کو بتایا کہ سپارہ پڑھنے سے گھر میں گھر سے نکلتی ہے صبح صبح کا چھیک بجے کا تقریباً کوئی وقت ہے اور بچی کو وہ درندہ جو کہ جوان آدمی ہے وہ وہاں سے پکڑتا ہے موں کے اوپر ہاتھ دیتا ہے کسی اس کا جو ان کا اپنا یا کسی کا مرگی کھانا وہاں لے جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اس کے بعد اس بچی کو پانچ ہزار روپیہ دیتا ہے جب وہ بلبلاتی ہے چیختی ہے روتی ہے تو اس کو لالچ دیتا ہے کہتا ہے یہ پیسے لے جاؤ میں آپ کو اور پیسے بھی دوں گا اور آپ آئندہ بھی میرے پاس آیا کرنا بچی جب اسی حالت میں گھر جاتی ہے گھر جا کے وہ ومٹنگ کرتی ہے اور اسی طرح ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے آپ کو بتا ہے کہ عام طور پر پاکٹ نہیں ہوتی تو پیسے اس کے ہاتھ میں یا مطلب ہوتے ہیں وہ وہاں سے جب اس کے ہاتھ سے گرتے ہیں تو اس کی ماں پوچھتی ہے یہ پانچ ہزار کا نوٹ آپ کو کہاں سے ملا آپ کی طبیعت بھی خراب ہے کیا مسئلہ ہے بتاؤ تو پھر اس بچی نے بتایا کہ جو اپنے محلے کے فلان انکل ہیں وہ مطلب جو انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے مجھے فلان جگہ پر میرے موں کے اوپر ہاتھ دے کر لے گئے مجھے ڈریا دھمکایا مجھے پھر جب میں روتی تھی رو رہی تھی اور میں نے کہا کہ میں گھر جا کے بتاؤں گی اپنے ابا کو بتاؤں گی امی کو بتاؤں گی اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی تو اس نے مجھے پانچ ہزار رپیہ دیا اور اس نے کہا کہ آئندہ بھی آپ آنا اور میں آپ کو مزید اور پیسے بھی دوں گا ناظرین یہ واقعات آئے روز ہو رہے ہیں اور بالخصوص یہ واقعات لاہور کسور اور اس ایریا میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہے ہیں ناظرین اس کے اوپر حلانکہ ایک سزائے موت کا قانون بن چکا ہے ہماری حکومت نے سریعام نہ صحیح لیکن سزائے موت کا بچیوں کے ساتھ ریپ زیادتی کے حوالے سے سزائے موت کا قانون ہے لیکن شاید اس میں تاخیر ہو جاتی ہے ایک ایک دو دو تین تین سال گزر جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈر نہیں بیٹھتا اور معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں پچھلے دنوں میں ایک چھ سالہ بچی کے ساتھ شیخ پورا کے قریب مانا والا میں زیادتی کی ایک تقریبا کوئی تیس پینتیس چھتیس سال کا بندہ سکول سے آتی بچی کو اٹھایا اور اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور اس کو قتل بھی کر دیا اسی طرح لاہور کا ایک واقعہ ہے کہ بچی کی عمر ہے تقریبا چھ سال اور تیسری جماعت کی بچی ہے اس کی والدہ کو شاید طلاق یا بیوہ اپنے بہن بھائیوں کے ہاں وہ خاتون رہائش پذیر ہے بچی مطلب برف لینے کے لیے جس طرح عام طور پر ایک گریب آدمی ہے تو آس پڑوس سے وہ برف کا کولا برف کا کٹورا لے لیا بچی برف لینے کے لیے جاتی ہے وہ گھر والے جو ہیں وہ گھر پہ خواتین موجود نہیں ہوتی وہ آلزڑی وہ جیل سے سزا جافتہ شخص جو کہ اب وہ ہوتل کا کام کر رہا تھا وہ اپنے گھر پہ آیا ہوا تھا دوپیر کے ٹائم تو اس نے اس بچی کو اندر بلا لیا اندر لے گیا اور اس بچی کے ساتھ اس نے ریپ کیا اور اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے کر اس نے چپ رینے کی مطلب دھمکی شمکی لگائی اور اس کو کہا کہ گھر نہیں بتانا میرے سے آئندہ بھی پیسے لے جایا کرنا آپ آئندہ بھی آیا کرنا تو اس ماں نے بھی بڑا رو رو کر بچاری نے فریاد کی حکومت سے کہ میری بچی کے حوالے سے مجھے انصاف فراہم کیا جائے ناظرین یہ واقعات جو ہیں آئے روز ہو رہے ہیں ان کو ان کا جو ایک عدالتوں کا معاملہ ہے کہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے انصاف کرتے کرتے ٹرائل کرتے کرتے گواہان کا پیش ہونا وکلا کی طرف سے بہت ساری لیٹ سویر اور معاملات جو ہمارے عدالتی معاملات ہیں مقدمات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ عام طور پر ججز کیسز کو سن نہیں پاتے تو اس طرح کر کے یہ بہت سارے مسائل ہیں جو کہ حکومت کو ان کے اوپر سوچنا پڑے گا اور جو اس طرح کے بچیوں کے ریپ کے کیسز ہیں بالخصوص چھوٹی بچیاں یا جو سکول مدارس کالج سکول کی جو بچیاں چھوٹی بچیاں ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کو چند ماہ کے اندر نپٹایا جائے اور لوگوں کو سرعام سزا دی جائے تاکہ جو ایسے چھوٹی چھوٹے بچے بچیوں سے آج میں ایک کیس میں اور دیکھ رہا تھا کہ ایک دس سالہ بچے کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے ناظرین یہ کیس آئے روز ہو رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو تو لازمی چند دنوں میں جب جرم کی تصدیق ہو جائے تو سزا دے دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک در خوف بیٹھے اور لوگ ایسے مطلب جو واقعات ہو رہے ہیں ایسے جو کام ہو رہے ہیں اس سے خوف زدہ ہو اور قانون کی گرفت جو ہے وہ جتنی سخت ہوگی اتنا وہ لوگ اس سے اس معاملے سے دور رہیں گے میں اپنی حکومت سے اپنے اس چینل کی وساطت سے اپنے وزیراعظم صاحب وزیراعلا پنجاب اور دیگر اہد داران اور ذمہ داران سے آئی جی منجاب سے دیگر لوگوں سے جو آئی جیز ہیں دیگر صحبوں کے واقعات تو میں ان سے جی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر سعودے بازی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر جو پولیس عمومن لیٹ سویر کرتی ہے فیار نہیں کاٹی لوگوں کو تنگ کرتی ہے میڈیکل کے بہانے ٹالم ٹول کر دی جاتی ہے خدارہ اس سے گریس کیا جائے اور ان ایسے واقعات کے اوپر فوری مطلب پرچہ کاٹ کر تفتیش کی جائے تو یہ انصاف لوگوں کو مل سکتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مگنی اجازت دیں اللہ حافظ